سپٹ ویلی قدرتی حسن سے مالا مال، سر سب وشاداب میدان، رنگ برنگے نایاب فول، برپوش پہاڑ، رکس کرتی آفشاریں، نیل گون جھیلے، برفیلے راستے، کوہساروں اور پربتوں کی ملکہ، اپنے حسن کی دیت کے لیے سیاہوں کو دعوت عام دیتی ہے سپٹ ویلی کو اگر جنت کا ٹکڑا کہا جائے تو کم نہیں لیکن حکومت پاکستان اور دنیا کے نظروں سے اوجل سپٹ ویلی زلہ کوہستان اپر جالکوٹ داسو ایک جنت نظیر وادی ہے یہ جنت نظیر وادی کہیں اور نہیں بلکہ اپنے وطن عزیز پاکستان صوبہ خبر پختم خاک کے پوشیدہ وادی زلہ کوہستان اپر جالکوٹ داسو میں اپنے بازوں فیلائے ہوئے قدرت کے عاشقوں کے منتظر ہے اس حسین وادی میں پہنچنے کا راستہ آسان نہیں لیکن قدرتی حسن سے ڈھکی ہوئی یہ وادی ایسے دلکش نایاب قدرتی فول جو کہ شاید کسی باگچے میں اب اگائے گئے ہوں لیکن ان کی نسل دن بہ دن ختم ہونے کے قریب ہوتی جا رہی ہے اس کے علاوہ قدرتی ہیلی پیٹس ملکی اور غیر ملکی سیاہ بائی ائر سیلو تفریق کے لیے آ سکتے ہیں سپٹ ویلی کے نیل گنجھلے آنے والے سیاہوں کی ساری تکن اتار دیتا ہے سپٹ ویلی کی جھلو میں ٹراؤڈ فش کی افضائش بھی کی گئی ہے جس سے سیاہ ٹراؤڈ فش کا شکار کر کے اور بھی لطف اٹھا سکتے ہیں برف سے ڈھکیں یہ پہاڑ مہین جھیل جو جھیلوں کی ملکہ کہا جاتا ہے بل کھاتے افشاریں اور سپٹ ویلی کے مقامی لوگوں کی مہمان نوازی ہو تو سیاہوں کو اور کیا چاہیے لیکن مشکل راستے اور سڑک موجود نہ ہونے کی وجہ سے سیاہوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان دوہزار سولہ میں سید جلفی بخاری کے ہمراہ اس جندت نظیر وادی کا دورہ بھی کیا اور اس وادی تک سیاہوں کو رسائی کے لیے مختلف سڑکوں کی تعمیر اور موبائل کوریج دینے سمیت مختلف ترقیاتی منصوبوں کا اعلان کیا مگر اعلانات پر ابھی تک کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی حالانکہ حکومت پاکستان وادی سپرٹ کو ڈیویلپ کریں تو پاکستان کثیر سرمایہ سالانہ حاصل کر سکتا ہے اور کئی ہزار افراد کو بہتر روزگار محسر آ سکتا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ عبدالعزیز پاک نیوز داسو کوئیستان موسیقی موسیقی